الحمد اللہ اللہ ذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صل اللہ تعالی علیہ وسلم عن العالمین جمعیع وَاقَامَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ لِلْمُزْنِبِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ الْخَطَّائِينَ الْحَالِكِينَ شَفِيع فَسَلَّ اللہ تعالی علیہ وَعَلَىٰ كُلِّ مَنْ هُوَ مَحْبُوبُ وَمَرْضِيٌ لَدَيْهِ صلاةً تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبده و رسوله اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت لنناس تأمرون بالمعروف و تنہون للمنکر صدقاللہ علی العظیم علماء باوکار عزیزان ملت اسلامیہ قابل احترام بزرگو ہم اور آپ انتہائی احترام وعقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا دوجہاں حضور رحمت عالم تائجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحونا فداح صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مادنی جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین حضراتِ قرامی اس وقت ہم اور آپ حضور مفتی آدم ہن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بلادتِ طیبات کے جشن سالہ کے عظیم اور پرشکوح تقریب میں موجود ہیں دنیا میں بڑی عظیم شخصیتیں جلبہ گر ہوئی ہیں دنیا کے اس اسٹیج پر بڑے بڑے سائنس دا بڑے بڑے مفکرین بڑے بڑے عرباب علم بڑے بڑے محققین اور بڑے بڑے عرباب عدب پیدا ہوتے رہے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے لیکن تاریخ انسانی میں ان بڑوں کا کاموں کے ساتھ نام تو محفوظ ہوتا ہے مگر اس کی جشن ویلادت ان کے جشن ویلادت کو انسانی زندگی کے ایک عظیم دن کی حیثیت سے کہیں نہیں منایا جاتا سرکار مفتی آدم ہن کی ولادتِ طیبہ کا عظیم دن اگر کسی مفکر کا دن ہوتا کسی مصنف کا دن ہوتا کسی محقق کا دن ہوتا محض کسی عدیب اور شاعر کا دن ہوتا تو یقیناً نہ دیوانوں کا یہ مجمع ہوتا اور نہ فردانوں کی اجماعت ہوگی سبحان اللہ حضور مفتی آدم ہن کا یہ دن دراصل اپنے دور کے ایک سرمت کا دن ہے ایک منصور کا دن ہے ایک عاشقِ رسول کا دن ہے ایک دیوانِ عشقِ مصطفیٰ کا دن ہے ایک آمل بالحدیث کا دن ہے ایک پیکرِ عشقِ مصطفیٰ کا دن ہے اور عشق جہاں جہاں قدم رکھتا ہے زندگی کے منار تعمیر ہوتے چلے جاتے ہیں آج جو ہم یہ دن منا رہے ہیں دراصل ہم ان کے نقوشِ قدم پر اپنے زندگی کے اپنے مستقبل کے وہ عظیم منار تعمیر کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے عقیدے ہمارے عمل اور ہمارے کردار کی بلندی کی زمانت بن جائیں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ یادیں سہارہ ہوتی ہیں زندگی کے لیے اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے ہم حضور مفتی آدمِ ہند کی یادوں کے ساتھ نہ صرف یہ کہ جینا جانتے ہیں بلکہ مرنا بھی چاہتے ہیں ہم زندگی کی اُس شام کو اپنے گلے سے لگانا چاہتے ہیں جس شام کے پردے میں مفتی آدمِ ہند کے چہرے پاک کے روحِ زیبا کی تابانیاں موجود ہوں اور جلبابانیاں موجود ہوں نارے تکبیل نارے رسالہ جشن ست سالہ حضور مفتی آدمِ ہند میں اپنی تقریر کو رویشِ عام سے ہٹ کے جمب سے سننے کے آبی رہے ہیں آپ آج میں کچھ نئے انداز سے پیش کرنا چاہوں گا اس لیے کہ ڈاکٹر یاقوب زکی نے جو اشارے دیئے ہیں ان اشاروں کی وضاحت نہ کرنا ان کے بڑے تحقیقی مقالے کے ساتھ نائنصافی ہوگی انہوں نے سرکارِ آلہ حض فاضرِ بلیوی اور ان کے مثال اور ان کی ولادتِ تیبہ کے درمیان تاریخ کے دو عظیم واقعات کا تذکرہ کیا ہے پہلا واقعہ جنگِ آزادی اٹھارہ سو ستاون ہے اور دوسرا واقعہ سکوتِ خلافتِ اسلامیہ ہے سکوتِ ٹرکی ہے ان دونوں واقعات کے ذریعے سے امتِ مسلمہ کل راہوں پہ لگ گئی ہے یہ دراصل آج جو ہم کچھ کاٹ رہے ہیں یہ بیج کے درمیان میں بوئے جانے والے فودوں کے نتائج ہیں اور اس کے اثرات ہیں عزیز آنے ملتِ اسلامیہ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں وہابیت کیا ہے یہ کس طرح سے پیدا ہوئی اور کس طرح سے اس نے جنم دیا اس کو دیکھنا ہے تو اٹھارہ سو ستاون سے پہلے کی تاریخ قاب کو متعلق کرنا ہوگا عزیز آنے ملتِ اسلامیہ میں دنیا بھر کے انسانوں کو چیلنج کر کے کہتا ہوں وہ افریقہ کا بسنے والا انسان ہو وہ امریکہ کا بسنے والا مسلمان ہو یوروپ کا بسنے والا ہو سعودی عرب کا بسنے والا ہو حجادِ مقدد کا بسنے والا ہو یا ہندوستان کی زمین کا بسنے والا ہو اٹھارہ سو ستاون سے پہلے تم دنیا میں مسلک اہلِ سنت کے علاوہ دنیا میں کوئی تحریک نہیں دکھا سکتے ہو کوئی دوسرا عقیدہ نہیں دکھا سکتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ تم دکھا ہی نہیں سکتے اٹھارہ ستاون کے انقلاب سے پہلے انگریز اسے غدر کا نام دیتا ہے انگریز اسے دراصل دھوکے کا نام دیتا ہے انگریز اسے بغاوت کا نام دیتا ہے مگر ہم اسے جہادِ آزادی کا نام دیتے ہیں جہادِ عوریت کا نام دیتے ہیں ہم اسے ضمیر و فکر کی آزادی کا نام دیتے ہیں ہم اسے اس بات کے نام سے منصوب کرتے ہیں کہ ہم نے پہلی بار خاص طور پر مسلم قبطوں نے جمع ہو کر کے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا اور اس بات کی کوشش کی کہ ان کی غلامی کی زنجیریں اپنے گلے سے اتار دیں اور اپنے قدموں سے توڑ دیں اس جہادِ آزادی کے بعد انگریزوں نے سوچ لیا انگریزوں نے محسوس کر لیا انگریزوں نے جان لیا کہ بغاوت اگر کی ہے انقلاب کا پرشم اگر بلند کیا ہے تو علماءِ حق نے کیا ہے اہلِ حق نے کیا ہے حضرتِ اللہمہ فضلِ حق خیر آبادی نے کیا ہے جنابِ کفایت علی کافی نے کیا ہے حضرتِ شہیدی نے کیا ہے اور دوسرے اکابرین نے کیا ہے یہ علماءِ اہلِ سنت ہیں یہ علماءِ حق ہیں اگر یہ زندہ رہے تو امتِ مسلمہ کو پھر جمع کیا جا سکتا ہے اس لیے انہیں اندمان پھیج دو انہیں درختوں پر سولی دے دو اور پھر 1875 کے چند سال کے بعد ایک نیا مدرسہ قائم کرو جہاں غلاموں کی جماعت پیدا کی جائے جہاں خریدِ اہلِ افراد کی جماعت پیدا کیا جائے جہاں ان کے ذہن و فکر کے لوگ پیدا کیا جائے کیا یہ عجیب اتفاق نہیں ہے کہ 1857 میں جو انگریز علماء کو سولی دے رہا ہے 1857 میں جو انگریز مسلمانوں کو درختوں پر چاہا رہا ہے 1857 میں جو انگریز فضلِ حق کو آئین ڈمان میں بھیج رہا ہے 1857 میں جو انگریز مسلمانوں کو تباہ کر رہا ہے وہی انگریز اسی کے زیرے سایا ساٹھ کے بعد ایک مدرسہ تشکیل دیا جا رہا ہے ایک دارولوم بنایا جا رہا ہے جنہوں علماء کو سولی دے دی گئی تھی انہی علماء کی نسل اگر پیدا کرنی مقصود ہوتی تو انہی علماء کو زندہ رکھا جاتا انہیں سولی دے دی گئی اور ایک نئی جماعت کو تشکیل دیا گیا تاکہ وہ ان کی بولی بولتے ہی نظر آئیں وہ ان کا کرمہ پہتے ہی نظر آئیں وہ ان کی غلامی کرتے ہی نظر آئیں وہ ان کی غلامی کرتے ہی نظر آئیں حضرتِ مفقیرِ اسلام وہ ان کا احسانِ رابا جو انگریز بولتا ہوا نظر آتا ہے یہ تنخواہوں کا سلسلہ جو تمہیں ملتا ہوا نظر آتا ہے کسی کو چھے سو ملتا تھا کسی کی کشتی سجائی جاتی تھی کسی کو درپردہ امداد کی جاتی تھی انگریزوں کو اٹھارہ سو تاون کے بعد علماء سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ انہیں باز آتا وزی سے دیے جا رہے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ انگریزوں نے سمجھ لیا تھا وہ کل جو کر رہا تھا وہ آج بھی کر رہا ہے برطانیہ کی زمین پر یورپ کی زمین پر امریکہ کی زمین پر فنڈامنٹلس کے نام سے علماء کو تباہ کیا جا رہا ہے اور پروگریسر کے نام سے ترقی یافتہ کے نام سے مارڈرن افراد کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ آج بھی ہو رہا ہے اس زمانے میں بھی ہوا تھا بنیادی مقصد یہ تھا مطلب یہ تھا کہ علماء حق موجود نہ رہ جائیں ایسی درسگاہیں تشکیل دی جائیں ایسے ایداریں بنائے جائیں ورنہ فضل حق کو بازابتہ طور پر سولی کا حکم دیا جاتا ہے شہر بدل کیا جاتا ہے ان دمان کا یہ قائد تنہائی دی جاتی ہے مگر اسی دمانے میں کسی کو شمشول علماء کہا جاتا ہے کسی کو کسی اور نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ مختلف عقائد کے پانی اور افکار کے ماننے والے ہیں سر سید احمد خان یقیناً تاریخ کا ایک بڑا انسان ہو سکتا اگر اس نے صرف مسلم نیورسیت کی علیت قائم کیا ہوتا مگر آپ کو اچھی طرح معلوم ہے لوگ کہتے ہیں کہ علماء سرسید کا اس لیے افتلاف کرتے ہیں کہ علماء انگریزی کے مخالف ہیں قسم خدا کی علماء انگریزی کے کبھی مخالف نہیں رہے کسی دعور میں کسی عالم کی تحریف کو تم انگریزی کے خلاف نہیں دیکھ سکتے ہو ہم نے انگریزی کو پڑھا ہے ہم نے انگریزی کو سیکھا ہے سرکار دعالم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا ہے تم عبرانی سیکھو دوسری قوم کی زبانوں کو سیکھو تاکہ تم ان کے ستن اور حربوں سے محفوظ رہ سکو مسلمان برا کسی زبان کا مخالف کیسے ہو سکتا ہے ہم نے اگر اختلاف کیا تھا یا علماء نے اگر اختلاف کیا تھا تو سرسید کی مذہبی شکر سے اختلاف کیا تھا اس کی تفسیرات احمدیہ سے اختلاف کیا تھا یہ وہ شخص تھا جس نے بازافتہ طور پر موجہداد کا انکار کر دیا یا تمام موجہداد کی بازافتہ مادتی توجی کر دی اس نے یہ کہا ایاک نابدو و ایاک نسترین میں جو دعا کا مفہوم احدلت سراط المستقیم میں جو دعا کا مفہوم پایا جاتا ہے دراصل دعا بزاد کوئی اثر نہیں رکھتی ہے دعا کے ذریعے سے تحریک عمل پیدا ہوتی ہے اور عمل کے نتیجے میں جو فائدہ حاصل ہوتا ہے اسے دعا کا فائدہ سمجھا جاتا ہے دراصل دعا کوئی فائدہ نہیں رکھتی فرشتوں کے بارے میں اس نے کہا فرشت خیر کی اندرونی قوتوں کا نام ہے ان کا کوئی بازافتہ حصی اور موجود وجود نہیں ہے اس شخص نے انبیاء کرام کے موجزات کے بارے میں کہا وَعُبْرِهُ الْاَقْمَحَا وَلَا بْرَسَى وَعُحِي الْمَوْتَى ہم مکموح مبروز کو حیات اچھا کرتے ہیں اور مردوں کو زندہ کرتے ہیں اس نے یہ کہا تھا مردوں کو زندہ کرنے سے مراد دلوں کو زندہ کرنا ہے اور مکموح مبروز کو سوسائیٹی سے نکال دیا جاتا تھا حضرت عیسیٰ نے سوسائیٹی میں بائیزت بقام دلوا دیا اس شخص نے کہا تھا وَدْرِ بِعَسَاقَ الْحَجْرَ فَنْفَجْرَتْ مِلْحُسْرَتْ عَاشْرَتْ آئِنَا اپنے آسا کو لے کے پتھر پہ مارو بارہ چشم جاری پا جاؤ گے اس نے کہا تھا ضربہ کا سیلہ جب بے آتا ہے تو چلنے کے معنی میں ہوتا ہے اور آسا کے معنی قوم کے بھی آتے ہیں اور عالی حجر کو تصدیرا پہاڑ کہا گیا ہے اس لیے اپنی قوم کو لے کے پہاڑ پہ چلے جاؤ وہاں بارہ چشم جاری پا جاؤ گے پوری قرآن عظیم کی تفصیل اس طرح اس سے بدل کر رکھے دیئے چودہ سو سال کے زخیوں سے انحراب کیا ہے اجمائی مفاہیم سے انحراب کیا ہے علماء نے اس لیے اختلاف کیا تھا مگر یہاں سیئے نہیں بول لہا ہے بلکہ اس کا دماغ بول لہا تھا اس کے پیچھے انگریز بول لہا تھا اس کے پیچھے تجتب بول لہا تھا اس دور کا ذہن بول لہا تھا درہا اس کا مزاد اپولوجیٹک تھا معذرت خواہانہ تھا وہ اثر جنید کی تحریکوں کے سامنے اسلام کو معذرت خانہ آلدہ سے پیش کرنا چاہتا تھا یہ لوگ بعد میں پیدا کیے گئے اور ان کے ذریعے سے ذہن خریدے گئے سبیتیں خریدی گئیں غلام بنانے کوشش کی گئی بلا شبہ کچھ فوائد بھی ہوئے مگر مذہب کی کاشت پر ہوئے ایمان کی کاشت پر ہوئے اور عقیدے کی دہلیف پر اور عقیدے کے خلاف عمل کرنے کے بعد ہوئے ان فوائد کا انکار نہیں کیا جا سکتا مگر نخصانات بہت زیادہ ہیں ان نخصانات نے ملت کے شیرازے کو منتشر کرنے کی کوشش کی یہ اور بات ہے کہ دنیا نے بہت جلد ان کی تحریروں کو محسوس کر لیا وہ چونکہ کسی مولوی گھر آنے کے آدمی نہیں تھے بازابتہ کسی درسگاہ اور کسی دعنوم سے نہیں نکلے تھے اس لیے ان کی تحریر کو موڈرن کہہ کر کے نکال دیا گیا مگر جب دیکھا گیا سرسید متحصر نہیں کر رہے ہیں تو اب درسگاہیں بننی چاہیے جہاں جببہ پہننے والے ہماری بولی بول رہے ہوں جہاں دستار پہننے والے ہماری بولی بول رہے ہوں جہاں ہمارے جہاں بازابتہ علم کی صلح حاصل کرنے والے ہماری بولی بول رہے ہوں جب یہ کوئی بولی بول رہے ہوگے تو یقینی طور پہ دنیا اسے سننے کی کوشش کرے گی آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ غلام احمد قادیانی کے ذریعے سے جہاد کی تحریک کو سبوٹائز کرنے کی کوشش کی گئی جہاد کا مفہوم بدلنے کی کوشش کی گئی غلام احمد نے اپنی تحریروں میں بازابتہ طور پر زور دیا کہ جہاد کا وہ مفہوم نہیں جو علماء بیان کر رہے ہیں جہاد سے مراد جہاد بن نفس ہے جہاد سے مراد مجاہدہ ہے جہاد سے مراد اپنے گھر میں اپنی اصلاح کرنا ہے جہاد جو زندگی کا ایک فریضہ تھا جہاد کے جب تک زندہ رہا ہم زندہ رہے جہاد کے ساتھ ہمارا کاربان حیات بہتا رہا جہاد سبحان اللہ رکتا نہ تھا کسی سے سیل ارماء ہمارا جہاد جس پر جب ہم کاربند رہے تو دنیا کی تمام قوتیں ہمارے قدموں میں رہیں وہ جہاد کا نتیجہ تھا مرزگوکستان ہمارا تھا تاجکستان ہمارا تھا قضاکستان ہمارا تھا آزربائیجان ہمارا تھا آرمینیا ہمارا تھا سسلی ہمارا تھا اگلی ہمارا تھا اسپین ہمارا تھا بلغاریہ ہمارا تھا لبنہ اور اس طرح کی کتنے ممالک ہمارے تھے مگر آج جب روح جہاد مردہ ہو گئی تو یہ سارے ممالک ہمارے ہاتھوں سے دگل گئے ہمارے رہ کر کے بھی ہمارے نہ رہ سکے ہم جب تک جہاد کی بنیادوں پر آگے بہتے رہے زندہ رہے غلام حمد قادیانی جیسے افراد کے ذریعے سے جہاد کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کی گئی مگر اس کے ساتھ ایک اور غلطی بھی کروا دی گئی کہ اس سے نبوت کا اعلان کروا دیا گیا نتیجہ یہ ہوا کہ امت کی اکثریت نے بلکہ ہر فرد نے اسے متہم قرار دیا اسے کافر قرار دیا اور وہ امت پر حکمرانی نہ کر سکا جو انگریزوں نے خواب دیکھا تھا اب جہاد کا مفہوم بدلنے کے لیے ایک نئی تحریک شروع کی گئی اس نئی تحریک میں بھی جہاد کا ثواب دوسرے طریقے سے پانٹ دیا گیا بن فروس کافر قفافوں بسے قالن تم نکل جاؤ حلکے اور بوجھیلے بن کر کے تبلیغی جماعت کے ساتھ نکل جاؤ بس جہاد کا فائدہ تمہیں حاصل ہو جائے گا تم ایک چلہ کر لو ساتھ سہیدوں کا فائدہ ہو سائے گا تم چاریس روز کے لیے نکل جاؤ نتنے فائدے ہو جائیں گے انگریز نے سوچا جہاد کو نہیں بدل سکتے مفہوم جہاد کو بدل دو مفہوم جہاد کو اس کی دھیلی سے قتل کر دو نعرے تکبیر نعرے رسالہ جشن سسالہ حضور مفتی آزمِ ہن علماء اہلِ سنہ حضرتِ مفقرِ اسلام فیدانِ رضا پورے تبلیغی لیٹیجر کو پڑھو جہاد کا سارا سواب چلت پھرت کو دے دیا گیا ہے جھوٹی روایات کر دی ہیں جہاد کی جتنی بھی آیتیں ہیں وہ سب چلوں کے حوالے کر دی گئی ہیں ورنہ ان چلوں کے لیے کوئی آیت نہیں ہے قرآن میں میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ ان چلوں کے لیے کوئی حدیث نہیں ہے یہ چلے بداتے سیعہ ہیں ناہدِ رسالت میں موجود تھے اور ناہدِ خلافت میں موجود تھے اور ناہدِ تاوئین میں موجود تھے ناہدِ خلقہ میں موجود تھے ناہدِ عیمہ میں موجود تھے یہ چلنے نہیں تھے مگر جہاد کا مفہوم قادیان ہی نے بدلنا چاہا تو دراصل اس کے اعلانِ نبوتِ قاذبہ کی بنیاد وہ مفہوم کامیاب نہ ہو سکا تو اب عملاً بدلنے کی کوشش کی گئی چلنا کرو کامیاب ہو جاؤ گے اور دیکھو اس کے لیے تمہیں بڑا خاموش رہنا ہے دنیا میں کچھ بھی ہو جائے زبان مت کھول لیں اگر تم سنو کہ اسرائیل نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا ہے تم مسجد میں دعا کرو اے اللہ اسرائیل کی توہوں میں کیڑے پہنچائیں ظالموں یہ زنانہ دعایں تمہیں موت سے ہم کنار کر سکتی ہیں یہ نامردی کی دعایں تمہیں جہاد کے راہوں سے الگ لے جانے والی ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے تم جانتے نہیں ہو تم اتحقیقت سے آشنا نہیں ہو کہ دعائیں میدانِ عمل میں کی جاتی ہیں دعائیں میدانِ جہاد میں کی جاتی ہیں دعائیں سر کو ہتھیلی پہ لے کے کی جاتی ہیں دعائیں نقدے جہاں پیش کر کے کی جاتی ہیں دعائیں متائے زندگی قربان کر کے کی جاتی ہیں دعائیں اپنا سر کچھ لڑا کے کی جاتی ہیں رسول اللہ سے بڑھ کے دعا کرنے والا کون ہو سکتا تھا کون مستجاب الدعوات ہو سکتا تھا وہ اگر کعبہ کی دیواروں کی نیچے دعا کرتے تو پورا عرم مسلمان ہو جاتا مگر تیل سو تیرہ نیحت سے مجاہدین کو لے کے جب میدانِ بدر میں اترتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ اب اگر یہ ناکام ہو گئے لن توباد آبادا تو تیری کبھی عبادت نہ ہو سکے گی پہلے اپنی متائے غلامی پیش کر دی ہے پہلے اپنی متائے عمل پیش کر دی ہے پہلے اپنی متائے تبلیغ پیش کر دی ہے پہلے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں پیش کر دیا ہے پھر پیغمبر جھکتے ہیں تو نازے بندگی اس تیور میں بات کر رہا ہے کہ پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا لن توباد آبادا تیری کبھی عبادت نہ ہو سکے گی کروڑوں محمد جو پیدا کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ایک محمد سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ نہیں ہوگے کوئی اور ہوگا اس کے امتی ہوگے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لن توباد آبادا تیری کبھی عبادت نہ ہو سکے گی یہ ختم نبوت کی دلیل ہے نبی جانتے تھے نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہ کوئی امت ہوگی اس لیے میں دعا تو ضرور کر رہا ہوں مگر یہ زندہ رہے گی اور اللہ کی بات اسی سے ہوگی نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالہ حضرت مفقر اسلاح جشن سلاح حضور مفتیاز میں ہن فیضان رضا فیضان علا حضرہ فیضان حضور مفتیاز میں ہن علماء اہل سننہ علماء سے پوچھئے یہ لن توباد آبادا کہنا اتنا آسان ہے مگر نازِ غلامی کہہ رہا ہے نازِ بندگی کہہ رہا ہے استخارِ نبوت بول رہا ہے عظمتِ نبوت بول رہا ہے غیب دار اسون بول رہا ہے مستقبل کو نگاہوں سے فیصلہ کرنے والا پیغمبر بول رہا ہے جس کی مقدس عبروں سے کائنات کی تقدیر بدلتی ہے وہ بول رہا ہے اور اس محال کو اس لیے بول رہا ہے کہ یہ واقع ہونے والا نہیں ہے اس کا علم جان رہا ہے لن توبادا بدا تیری کبھی بات نہ ہوگی یہ اللہ عبادت تو ضرور ہوگی مگر انہی غلاموں کے ذریعے سے ہوگی انہی تین سو تیرہ نیہست مجاہدین کے ذریعے سے ہوگی حضور تو میدانِ بدر میں اُتریں ہنین میں احد میں اپنے دندانِ مبارک شہید کروائیں امیر حمزہ کا چبایا ہوا کلیجہ دیکھیں اور یہ زہاد کا ثواب تبلیغی جماعت میں گھومنے والوں کے حوالے کر دیں میں ارز کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں کے لیے دعا کریں اسرائیل کے لیے دعا کرو تباہ ہو جائے میں ارز کرنا چاہتا ہوں تم روحِ جہاد سلب کر رہے ہو قوتِ جہاد سلب کر رہے ہو پوری دنیا میں جو تمہاری چلت پھرت کو آزادی حاصل ہے یہ اسی سادش کا نتیجہ ہے ہم نے اپنے دو مفقرین کو ملوایا تو ہزار پر پاپڑ بیلنے پڑے مگر تم لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں پھر رہے ہو دنیا جانتی ہے کہ یہ اپنی ہی موت کا سامان کر رہے ہیں یہ اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں یہ خود ہی کو برباد کرنا چاہتے ہیں یہ روحِ جہاد مردہ کرنا چاہتے ہیں یہ روحِ عمل مردہ کرنا چاہتے ہیں یہ اپنے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اس لئے انہیں پھرنے دو یہ امریکہ جائیں مت روکو یہ روح جائیں مت روکو یہ عرب جائیں مت روکو یہ دنیا میں کہیں گھوبے مت روکو اس لئے کہ یہ مسلمانوں کا جوہرِ عمل چھیننا چاہتے ہیں روح محمد چھیننا چاہتے ہیں گئی انقلاب چھیننا چاہتے ہیں سبحان اللہ صبحان اللہ کبھی آپ میں تبلیغی جماعت پہ اس نقطہ نظر سے غور کیا میں عرف کرنا چاہتا ہوں پورے یورپ کو میں نے یہ فکر دی ہے کہ تبلیغی جماعت ایک تحریک بھی ہے اور ایک سادش بھی ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں سے روح جہاز طلب کر لی جائے میں جماعت اسلامی والوں کے حوالے سے بات کروں نائنٹین سسٹی میں دعوت کا ایک شمارہ جماعت کے دفتر سے تبلیغی جماعت کے دفتر میں پوشٹ کیا گیا تبلیغی جماعت کے سب سے بڑے امیر صاحب زندہ تھے انہوں نے اپنے قلم سے دعوت پر لکھا کہ اس بچے کو ہمارے پاس نہ بھیجئے ہم اللہ والے لوگ ہیں نہ ہمیں پڑھنے کا موقع ہے اپنا وحض ضائع نہ کیجئے ہماری عبادتیں ضائع نہ کیجئے جماعت اسلامی کا کوئی نمائندہ موجود ہے تو میری سوالے کو دیکھیں میں ارز کرنا چاہتا ہوں یہ تبلیغی جماعت کرنٹ ایشیوز کے ذریعے سے دنیا کی نگاہیں بند کرنا چاہتی ہے دروازے پہ توفان دستک دے رہا ہو مسلمان آشنا نہ ہو قیامتیں ٹوٹ رہی ہوں مسلمان آشنا نہ ہو حوادثات آ رہے ہوں مسلمان آشنا نہ ہو ارتداب پھیل رہا ہو مسلمان آشنا نہ ہو خاک و خون میں کھلانے کی تیاری کی جا رہی ہو مسلمان آشنا نہ ہو زمینیں لٹ رہی ہو مسلمان آشنا نہ ہو آپ روحے برباد ہو رہی ہو مسلمان آشنا نہ ہو آپ صرف تسبیح گھوماتے رہیں آپ صرف عبادت کرتے رہیں آپ صرف سلہ کارتے رہیں کاروبار نہ کرو عبادت کرو جی ہاں بیزنس نہ کرو عبادت کرو جی یونی ایسٹی مجھاو اللہ پاس کرا دے گا عبادت کرو اسباب و وسائل کی دنیا پہ ضربیں لگانے والے تھوکریں لگانے والے خالق اسباب کی تخلیقیں اسباب کی مخالفت کر رہی ہیں اسباب کی بنیاد ہمیں عطا فرمائی ہیں یہ اسباب سے بینیاز کرتے ہیں کتنا ذہین تعلیم ہیں جیومیٹری پڑھ رہا ہے خلصفہ پڑھ رہا ہے ٹیکنالوجی کی لائنوں میں آگے بڑھنا چاہتا ہے دنیا کی زندہ قوموں کے برابر ہونا چاہتا ہے ایک چلہ دلوا دیا ذہانت کا چراغ بجھ گیا ہے اب ایک دوسرا گھٹھا اس کے اوپر آ گیا ہے میں ارز کرنا چاہتا ہوں موت کا سامان کرنے والے ہمارے طلبہ کو یونیورسٹیوں سے لے جاتے ہیں ہمارے کاروباریوں کو بازابتہ بزنس سے لے جاتے ہیں ہمارے آملین کو عمل کے میدان سے لے جاتے ہیں انہیں ناکارہ بنا دیتے ہیں انہیں سلیل بنا دیتے ہیں انہیں فکھانی بنا دیتے ہیں انہیں رسوہ بنا دیتے ہیں انہیں ٹھوکروں میں ڈالتے ہیں انہیں تباہیوں سے بچاتے ہیں تم سمجھتے ہو ہم کسی فرقے کے خلاف بول رہے ہیں عزیز آنے ملت اسلامیہ جب بھی اسلام پہ ضرب لگائی جائے گی تو ضمیر مومن ترپے گا تم ان کی چلت پھرت کا جائزہ لو تم ان کی عبادتوں کا جائزہ لو کیا اسلام صرف نظام عبادت کا نام ہے یا پڑھا لکھا طبقہ بھی موجود ہوگا مجمع میں بھی یقیناً زہین لوگ ہوگے اسلام میں عبادت ایک حصہ ہے اسلام دراصل پورے نظام زندگی کا نام ہے پورے آئین حیات کا نام ہے اسلام نظام معاش بھی ہے اسلام نظام معیشت بھی ہے اسلام نظام تہذیب بھی ہے اسلام نظام تمدن بھی ہے اسلام نظام جہابانی بھی ہے اسلام قدر ویلود آف لائف کا نام ہے اسلام زندگی کی اخدار کو نمائع کرنے کا نام ہے اسلام جہاد مسلسل ہے اسلام سید پیہم ہے اسلام تبلیغ عاظم ہے اسلام دنیا کے ہر میدان میں آگے بڑھنے کی بھرپور صلاحیت کا نام ہے اسلام دراصل یقین محکم ہے یقین محکم حمل پیہم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں یہ دراصل اسلام کی تطابیر تھی مگر آج یہ عالم یہ ہے کہ روٹھے ہوئے چہرے اور انتہائی مایوس اور بجھے ہوئے دماغ ذہانتوں سے مورا صورتیں گلیوں میں ایک مخصوص لباس پہن کر کے لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہی ہیں دعاوں کی دعوت دے رہے ہیں ایسا نظام پنایا ہے ظالموں نے کی سوچنے کا موقع بھی نہ ملے گھر سے نکلو تو یہ کرو کھڑے ہو کر دروازے پہ دعا کرو پھر اسٹیشن پہ کھڑے ہو کر دعا کرو جب اترو تو دعا کرو اس کے بعد دو گروپ میں تخصیم ہو جاؤ آبادی کے سرمایہ داروں کے پاس جاؤ اور اس کے بعد غریبوں کے پاس جاؤ پہلا چلہ کرو حلقہ بناو چوبیس کھنٹا اس میں مصروف کر دیا گیا ہے وہ کیا جانے کی قیامتیں کیا چاہ رہی ہیں وہ کیا جانے کی برک آج بازافتہ نشانہ بنا رہی ہے وہ کیا جانے کی آشیاں مجھنے والا ہے تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچان نہ آتا نشیبر سے دھوا اٹھتا ہے تم کہتے ہو سامنے سبحان اللہ نہ رہے استقبیر نہ رہے سالہ جشن سسالہ حضور مفتی آزمِ ہن آہا کے دور میں تبلیغی جماعت اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش ہے میں اسے دنیا کے کسی بھی میدان میں چیلنج کرنے کے لئے تیار ہوں ان کے آمال ان کی چھے باتوں کی تبلیغ اور ذہانتوں کے بجہوے چراغوں کو دکھا کر کے میں بتانے کے لئے تیار ہوں کہ یہ لوگ دراصل یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان دنیا سے بے خبر ہو جائے آج کے دور میں معاشقی بنیاد پر یہودی تھوڑا سا یہودی پوری دنیا پر حکومت کر رہا ہے میڈیا اس کے قبضے میں ہے تجارت اس کے قبضے میں ہے ذہن اس کے قبضے میں ہے سائنس اس کے قبضے میں ہے فکر اس کے قبضے میں ہے فلسفہ اس کے قبضے میں ہے نتیجہ یہ ہے کہ چند لاکھ یہودی دنیا کے کروڑوں انسانوں پر وہ مسلمان ہو یا عیسائی ہو دونوں پر حکومت کر رہے ہیں آپ کو غلط فہمی ہے کہ امریکہ خامخہ ان کی تائید کر رہا ہے امریکہ ان کے سائنس دانوں کے سامنے گھٹنا دیکھ چکا ہے ان کے ٹیکنڈشین کے سامنے مجبور ہو چکا ہے ان کے بازابتہ میڈیا کے سامنے بے بس ہے ان کے جستوری کرنے والے اور محققین کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا برطانیہ میں چند لاکھ یہودی ہیں مگر پارلیمنٹ پر ان کا قبضہ ہے چند لاکھ یہودی امریکہ میں بس رہے ہیں مگر بازابتہ ان کی لابنگ کے ذریعے سے اور ان کے پریشر گروپ کے ذریعے سے امریکہ کی حکومت نے ہمیشہ سر جھکایا ہے یہ دنیا میں جینے کا طریقہ ہے مگر تمہارا یہ عالم ہے کہ تم دنیا میں آنکھیں بند کر کے جینا چاہتے ہو جس حکومت نے جس حکومت نے تم کو اس پانسر کیا جس حکومت نے تم کو دنیا بھر میں پھیرایا جس حکومت نے صرف برطانیہ میں چار سو تبلیغی جماعت کے مولیوں کو وظیفے بیس ہزار پانڈ پر ایئر کے اعتباس سے دیا اس حکومت پر جب وقت آیا تو امریکہ آیا وہاں تحفظ کے لیے مگر خود اس حکومت کے لوگ اس لحے استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے وہ عیاشیہ کر رہے ہیں اس لیے کہ جو ذہن تم نے بنایا ہے وہ ذہن مجاہدانہ ذہن نہیں ہے وہ ذہن موت کی طرف لے جانے والا ہے اسلام نظام عبادت بھی ہے مگر نظام جہاد بھی ہے جب عبادت اور جہاد ساتھ ساتھ چلتے تھے تو مسلمان کامیاب تھا لیکن جب عبادت سے جہاد کو الگ کر دیا گیا تو عبادت موجود رہی مگر مسجدیں لوٹتی رہی عبادت موجود رہی غرناطہ تباہ ہوتا رہا عبادت موجود رہی سسلی کا سحاغ لوٹتا رہا عبادت موجود رہی مرقت بخاری پر دوسروں کا قبضہ رہا عبادت موجود رہی اصول شاسی کے مصنفین کے آثار مٹا دیئے گے مصنف کے روح جہاد موجود رہی اور حضرت خاجہ مہنود دین اجبیری کے وطن اصلی پر غیروں کا قبضہ ہو گیا میں کہتا ہوں عبادت موجود رہی مگر معروف کرخی رحمت اللہ تعالی اور حضرت چرخی رحمت اللہ تعالی کے وطن پر صدی ایک صدی دیکھ دوسروں کا قبضہ رہا آج پھر وہ ممالک آزاد ہو رہی ہیں ہمیں بحثیتیں مسلمان سوچنا ہے ہماری وہ پانچ ریاستیں جو کم نظم کے اقتدار سے الگ ہو رہی ہیں ان میں ہمیں کیا کرنا ہے ان میں ہمیں کیا سوچنا ہے کن راہوں پہ چلنا ہے یہ ایک مستقل تاپک ہے دراصل ایک تحقیقی موضوع ہے کیونکہ میں دو روز میں آج اور کل میں مکمل کرنا چاہتا ہوں میں نے سوچا تھا کہ سرکار مفتی آدمی ہن کے کارناموں پہ آج تفصیلیں گفتو ہو جاتی مگر جناب یاقوب زکی صاحب نے میرے رہوارے فکر کو محمیز دی ہے اور ایک نئی راہ پہ ڈال دیا ہے انشاءاللہ میں کہلے اسے گفتو کروں گا میں بتا رہا تھا اور یہ ارز کر رہا تھا کہ آپ ذرا سوچو اٹھارہ سو ستاون سے پہلے پوری دنیا میں صرف مسلح کے اہل سنت ہے پوچھو ان سے غیر مقلدوں سے اٹھارہ ستاون سے پہلے تمہارا کوئی وجود ان وہابیوں سے پوچھو اٹھارہ سو ستاون سے پہلے تمہارا کوئی وجود ان سے پوچھو اس وقت سے پہلے جو بھی تھے وہ ہم تھے میں کہنا چاہتا ہوں اگر تم انگریزوں کی سادشوں کو گنیات بنانا چاہو تو آؤ فیضلہ کرو اٹھارہ سو ستاون سے پہلے برے صغیر میں مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے اس پہ ہم بھی متحق ہو جائیں اور تم بھی متحق ہو جائیں نعرے تکبیر نعرے سالہ تیسانِ آلہ حضرہ مسلکِ اہلِ سننہ یہ چیلن میں نے برطانیہ بھی دیا ہے دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی دیا ہے وہ فتنے جو انگریزوں نے پیدا کیے ہیں اب تو وہ کھل کے خود بھی کہہ رہے ہیں مولانا خود بھی کہہ رہے ہیں اٹھارہ سو ستاون کے بعد یہاں فتنے پیدا کیے گیا اور علماء حق کو سولیاں دی گئیں اور اسی کے بعد عرب کی تقسیم کا منصوبہ بھی بنایا گیا اسی کے بعد بنایا گیا لورینس آف عربیہ تاریخ کا بڑا ہی نامور انسان ہے باہی مشہور منافق بڑا ہی عظیم دجال عربوں کو عربیت کا شعور دینے والا اور عربی قومیت پر مائل کرنے والا اور ترکی کے خلاف اعلان پغابت کرنے والا لورینس آف عربیہ آج بھی بلطانی بھی تاریخ میں اور بازابتہ طور پر زندہ ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہ شخص کون تھا بات دراصل یہ ہوئی کہ ترکی سے خوف ہمیشہ یورپ کو رہا ہے یورپ کی بعض حکومتوں میں بادشاہوں سے ببختر بادشاہت اہد لیا جاتا تھا کہ ہم ترک کو قتل کریں گے ہم ترکیوں سے لڑیں گے یہ بازابتہ بادشاہ بنتے ہوئے اہد لیا جاتا تھا اس لیے کہ ترکی نے یورپ کے دل پر قوضہ کر لیا تھا مشرقی یورپ ترکیوں کی طاقت و تاراج کے اندر تھا ترکیوں کی بہتی ہوئی رفتار کو روکنے کے لیے پورے یورپ نے سوچا کہ ترکی کے دستوپاں توڑ دیے جائیں عربوں کو کہا جائے تم عرب ہو پیغمبر تم میں آئے تھے ترکی والوں کو حکومت کرنے کا کیا حق ہے اور پھر انہیں اسلحے سپلائی کیے جائے جیسے اس بس کیا گیا نتیجہ یہ ہوا لورین صاحب عربیہ نے قبائل کا دورہ کیا نجد کا دورہ کیا عراقی قبائل کا دورہ کیا مصری قبائل کا دورہ کیا اور ان کو بتایا ان کو ذہن دیا تمہیں ترکی کی غلامی سے نکلنا ہوگا ہم اسلحہ سپلائی کریں گے چنانچہ فرانسے اسلحہ دیا یقین محلو برطانیہ اسلحہ دیتا رہا اور اس کے بعد بازابتہ انہیں خلافت اسلامیہ کے خلاف آمادہ کیا گیا بھول گئے ہو محمد علی جوہر کو بھول گئے ہو شاوکت علی کو ان سے پوچھو ان کی کتابوں کا مطالعہ کرو اس دور میں ان کی تحریک کا مطالعہ کرو کہ جب سعودی قبضہ ہو رہا تھا مدارہ ڈھائے جا رہے تھے تو یہ روتے ہوئے گئے تھے کہ ایسا مت کرو ایسا مت کرو یہ بریلی کی خانوادے کے لوگ نہیں تھے بات دراصل یہ ہے کہ بعد میں تمہارے ضمیروں کو پیسے سے خرید لیا گیا ہے مگر اس وقت تک اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ محمد علی کو خریدا جا سکتا شاوکت علی کو خریدا جا سکتا عزیزانِ ملت اسلامیہ خلافت تحریکی ریپورٹ پڑھو اس زمانے کے مسلمانوں کا استراب کا جائدہ لو تمہیں معلوم ہوگا کہ پھر وہ وقت آیا اور وہ زمانہ آیا کہ پورے عرب میں بغاوت کی فضا دوڑا دی گئی اور کہا گیا ہمارے بھی ہیں ترکیوں کو نکالیں گے چنانچہ مصر سے اقتدار ہٹانے کوشش کی گئی اعراف سے کی گئی حجاز میں فتنہ برپا کیا گیا مگر حجازی پھر بھی مسلمان تھا نجدیوں میں بھی کہیں کہیں اسلامی حص موجود تھی جب وہ کسی مسلمان کو گولی مارتے تو یا اللہ کہہ کے گر جاتا تو وہ کہتی یا تو یا اللہ کہہ رہا ہے اور ہم سے کہا گیا تھا کہ ہمیں کافروں سے لڑنا ہے ہمیں اسے لڑنا ہے کئی مرتبہ قبائل نے تلوارے پھر کی تو مرے ہوئے عبدالوہاب نجدی کی تحریروں کو دوبارہ سعودی اقتدار کے تحت زندہ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ مکہ اور مطینے میں بسنے والے مغداد اور مصر میں بسنے والے یہ مشرق ہو گئے ہیں تم جہاد مسلمانوں سے نہیں کر رہے ہو مشرقوں سے کر رہے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ فتوہ انگریزوں کی سازش کی بنیاد پر دیا گیا تھا جو آج بھی دیا جا رہا ہے جو آج بھی دیا جا رہا ہے مگر قربان جاؤ اٹھارہ سو ستاون کے بعد مسلمانوں کا عقیدہ بدلنے کی کوشش کی جانے والی تھی آلہ حضرت نے مجددی میت حاضرہ کو اٹھارہ سو چھپن میں پیدا کر دیا تاکہ جو بدلنے والے ہیں بدل جائیں مگر جو حق پہ رہنے والے ہیں امام کے سائے میں زندہ رہ سکیں سبحانہ نارے تقدیر نارے رسالہ سیطانِ آلہ حضرت مجددِ آزم حضور مفتیِ آزم امامِ اہلِ سنمہ داکتر یاقو زکی نے فرمایا کاش انیس سن اکیس کے بعد پچیس چھبی تک آلہ حضرت ہوتے تو یقیناً اقتدار ترکی کے خلاف اٹھنے والی قوت یہ کہ سچلے میں کچھ کل سکتے مگر میز کرنا چاہتا ہوں وہ ایک ایسا طوفان تھا کہ جسے اٹھنا ہی تھا جسے برپا ہونا ہی تھا لیکن جہاں تک عقیدے اور نظریے کے تحفظ کی بات ہے آلہ حضرت گئے تو مفتی آزمیں ہی چھوڑ گئے وہ آج بھی بچا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آلہ حضرت زندہ ہیں آلہ حضرت زندہ ہیں آقا نعمت کی شکل میں آلہ حضرت زندہ ہیں ان کے مقدس طلبہ کی شکل میں ان کے ماننے والوں کی شکل میں اور اب دنیا حقیقتوں سے آجنا ہو رہی ہے ابھی جب برطانیہ کے لوگوں نے پوچھا تھا کہ تم سعودی عرب کو بچانے کیوں چلے گئے تو انہوں نے بعد آفتا ایک فلم دکھائی داکومنٹری تھی جس میں سعودی بادشاہوں اور ان کے خانوادے کے پیٹ کا اظہار کیا گیا بعد آفتا پروف کے ذریعے سے آپ اگر چاہو گے تو میں بعد آفتا وہ کیسٹیں بھیجوا دوں گا آپ میں اس پر کام کر رہا ہوں بہت جلد ایک بڑی ہی تحلکہ خیز کتاب سعودی یہودی اور انگلیش روابیت پر آنے والی ہیں لیکن بعد آفتا ڈاکومنٹری فرق کہ ہمارا یہ فرض ہے ہمارا ان سے معاہدہ ہے کہ تم سعودی عرم میں کوئی کام ہماری مرضی کے مطابق نہ کرو گے اور جب بھی تم پہ کوئی آفت آئے گی پورا برطانیہ اور پورا امریکہ تمہارا فرض دے گا یہ معاہدہ ہے وہاں جو کچھ ہوگا وہ امریکہ کے مرضی کے مطابق ہو یہی وجہ ہے کہ حسنی دیئے جس نے سلطان نجد کی تاریخ مرتب کیا اس نے لکھا ہے کہ موجودہ بادشاہ کے پردادہ کو اس زمانے میں پانچ ہزار پونٹ برطانوی حکومت سے وظیفہ ملتا تھا جب وہ ایک قبائلی لوٹیرے کی حصے زندگی گزارتا تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی عزیزان ملت اسلامیہ آج بھی برطانیہ پولٹیکل آفائلم کے نام پر دوسری چیزوں کے نام پر دنیا بھر کے باغیوں کو پناہ دیئے ہوئے ہندوستانی سے محسوس کرتا ہے اس زمانے میں بھی جہاں جہاں سے بغاوت اسلام کے خلاف ہو سکتی تھی انہیں وظیفہ بھی دیا جاتا تھا اور پناہ بھی نجدی آتی تھی اور بعد میں اسلحے بھی دیا جاتے تھے یہ وہ حقائق ہے جس سے برطانیہ انکار نہیں کر سکتا عزیزان ملت اسلامیہ نتیجہ یہ ہوا کہ بازابتہ لورنس آف عربیہ کے برپا کیے ہوئے طریقے سے حکومتیں ترکی کا ٹکلا ٹکلا کر دیا گیا اراق الگ ہو گیا کوہیت الگ ہو گیا مصر الگ ہو گیا جمشق الگ ہو گیا حجاز الگ ہو گیا اور پھر ان میں بھی بازابتہ ایک دوسرے کو لڑایا گیا نتیجہ یہ ہے کہ وہ قوم جو دنیا کی امامت کر سکتی تھی وہ اپنے زمانے کے پیشے لگی ہوئی ایک بات اور دوسری بات یہ تھی کہ انگریز یہ جانتا تھا کہ مسلمان ایک ایسی طاقت رکھتا ہے کہ جس کے نام پر پھر متحد ہو سکتا ہے اور وہ عشق رسول کا جاذبہ ہے وہ عشق رسول کی طاقت ہے یہ انگریز جانتا تھا چنانچہ فرانس میں مسلمانوں کے دور زوال میں کانفرنس ہوئی تھی مشتشقین کی اس کانفرنس میں فرانسی مشتشقین نے کہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان زوال پیزیر ہونے کے بعد بھی آگے بہتا ہے یہ ایک بہت سوال ہے خاص طور پر مورخین کے لیے اور تاریخدانوں کے لیے گوھر سے سنیے اور اگر آپ لطیفوں کے سننے کے آتی ہیں تو میں اب لطیفہ کہنا بھون گیا ہوں پہلے بھی نہیں کہتا تھا اور اب تو جو بھی تھوڑی بہت سیس ہے حالات نے کچل دیا ہے ایک رونے والے سے لطیفہ سنوگے جو تکرے ہو رہا اس سے تم کہانیاں سنوگے میں بس قابل نہیں رہ گیا ہوں اس لیے اگر غور سے میری بات سن سکتے ہو تو سنو شاید میں تمہیں کوئی مطالعہ پیش کر سکو اور تمہارے لیے مطالعہ کے ہزاروں درباتیں کھول سکو سبحان اللہ دیکھو فرانسیسیوں نے یہ سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ان کے سامنے تاریخ سے کچھ حوالے چھو انہوں نے یہ کہا کہ ایک تہذیب جب سیاسی موت مر جاتی ہے تو پھر نہیں اُبھرتی کیا بات یونان اپنی سیاسی موت مر گیا پھر نہیں اُبھرا کنفیوشنس کا چین اپنی سیاسی موت مر گیا پھر اس کی تہذیب نہیں اُبھری آوستہ کا ایران اپنی تہذیبی بہت مر گیا پھر نہیں اُبھرا عرستو اور سکرات کا ملک اپنی فکری موت مر گیا پھر نہیں اُبھرا مصر کی فرائنہ کی تہدیب مر گئی پھر نہیں اُبھر سکی اور اسی طرح سے ایک اور ملک ہے جہاں بہت کچھ لکھا گیا مگر فکری موت کے بعد پھر نہیں اُبھر سکا تو جب دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا آیا ہے کہ ایک ملک ایک قوم جب اپنی تہدیبی اور فکری موت مر جاتی ہے تو پھر نہیں اُبھرتی تو اس تین کے زوال کے بعد مسلمانوں کو مر جانا چاہیے تھا بغداد کے حلاقوں کے تباہی کے بعد مسلمانوں کو مر جانا چاہیے تھا دلی کا سحاق جاننے کے بعد مسلمانوں کو مر جانا چاہیے تھا مگر یہ کیا معاملہ ہے کہ جس صدی میں 1491 میں اس تین میں زوال ہو رہا ہے جارہ اور سماترہ کی مملکتیں اسلام کے آغوش میں داخل ہوتی جا رہی ہیں اسلام کی فطرت میں خدرت میں لچک دی ہے اتنا یہ اُبھرے گا جتنا تم دباؤگے جہاں میں اہلِ ایمہ کی صورتِ خرشیز جیتے ہیں اُدھر ڈوبے اُدھر نکلے نعرے تکبیر نعرے رسالہ اسلام 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 اس تین مسلمانوں کا مرکست تھا مگر وہاں زوال ہو رہا ہے اور اس سے بڑی مملکت انڈونیشیا دنیا کی اسلامین نقشے پہ اُبھر رہی ہے آج دیہ کی سب سے بڑی مملکت کوئی محمد ابن قاسد نہیں پہنچا کوئی تاریخ ابن زیاد نہیں پہنچا کوئی حضرتِ خالی ابن ولید نہیں پہنچے اس سرزمین پر کوئی فاتح نہیں پہنچا اس سرزمین پر صرف اسلام پہنچا اے تاجروں کے ہاتھ میں مالِ تجارت تھا یا قرآن تھا اس کے ذریعے سے اتنی بڑی مملکت وجود میں آئی حیرت زدہ ہو گئے اس تین کے زوال کے بعد تو ٹوٹ جانا چاہیے مگر یہ کیا کہ اسلام پھیلنا ہے بغداد جب بکھ رہا تھا تو سادی نے مرسیہ لکھا تھا یہ پرشین لبوں لے جائے آپ لوگ ملاک نہ بھولائیے گا میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سوچو اور زور کرو کہ سادی نے مرسیہ لکھ دیا تھا اور دفر کر دیا تھا بغداد کو مگر پچیس سال نہیں گزرا کہ جنہوں نے بغداد کے ہاتھوں میں زنجیر ڈالی تھی دریائے دجلہ میں مسلمانوں کا خون بہا تھا انہی لوگوں نے اسلام کی زنجیر پہن لی ہائے آیا فتنہ تاتار کے افتانے سے پاسمہ مل گئے کعبے کو سلام آنے سے سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالہ اسلام سیزان علی حضرات جو کعبہ کو ڈھانے کا خیصلہ کر رہے تھے وہی کعبہ کے تحصص کے لیے تیار ہو گئے دنیا حیرہ زدہ اسلام سیاسی اعتباس بھی ٹوٹتا ہے تلوار بھی ٹوٹتی ہے اعتباس ہی مرتا ہے پھر بھی آگے بڑھوائے اور بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں ابھی کل کی بات ہے میں یہاں آنے سے پہلے فرنک فرٹ گیا تھا فرنک فرٹ میں میں نے ایک نئے اسلامی سنٹر کی بنیاد رکھی ہے انشاءاللہ بہت جلد بن جائے گا مغربی جرمنی میں مغربی جرمنی میں یہ ستنا بہت آگے بڑھ گیا ہے قادیانیوں کا وہاں اتفاق سے انڈیا اور پاکستانی مسلمان چار ہزار ہے اور قادیانی پوڈیٹیکل آسائلم لے کر کے آج دس ہزار پہنچ چکے ہیں ایک بہت بہت چیلنج ہے ہمارے سامنے وہاں ہم نے ایک ادارہ وہاں قائم کیا ہے انشاءاللہ کامیابی ہوگی میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اس ادارے کے قیام کے سلسلے میں گیا تو امریکہ کے کالے فوجی جو برطانیہ میں تقسیم برلین کے زمانے سے موجود ہیں کم نظم نے جب آدھا برلین تقسیم کروا لیا تھا اس کے زمانے سے امریکہ کی ریزر فورسز برلین کے حفاظت کے لیے بازافتہ جرمنی کے مختلف ممالے کے موجود ہیں اور فرنسل میں دیئے ان کا ایک مرکز ہے وہاں کچھ کالے مسلمان آئے اور انہوں نے مجھے تقریر کی دعوت دی میں گیا تو معلوم ہوا کہ بغداد کی جل کے بعد کموں بیش دیر سو کالے فوجیوں نے اسلام خبور کر لیا سبحان اللہ اکران نارے تکبیر نارے رسالہ سیطان حضور عوض اعظم اللہ اکران میں روتا رہا میں بے قرار رہا میں ان کالوں کو دیکھتا رہا میں نے کہا کہ زوال کے بعد تو لوگ ٹوٹی ہوئی تلوار کا ساتھ نہیں دیتے تم نے ایسے وقت میں کیسے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے کہا ہم نے محسوس کر لیا ہے کہ ہماری رگوں کا خون پیٹروڈ ڈارر کے لیے بازافتہ طور پر چوسا گیا ہے اور بہایا گیا ہے عزیزان ملت اسلام یہ اسلام پھیل لہا ہے اس ٹاپک پر کانفرنس ہوئی سوچنا یہ تھا کہ اسلام کیوں پھیل لہا ہے تلواریں ٹوٹی ہیں ملک تباہ ہوتے ہیں بغداد اور غرناطا اور دلی اجڑتے ہیں اور اسلام پھیلتا ہے تو سبوں نے مل کر کے جو نتائجہ کیوں میں بتا رہا ہوں انہوں نے کہا مسلمانوں کے پاس ایک ایسی طاقت ہے جس کا دنیا کے کسی بھی مذہب میں کوئی جواب نہیں دنیا کا ہر مذہب صرف دماغ رکھتا ہے مگر مسلمان دل بھی رکھتا ہے اور انقلابات دماغ سے نہیں نقشی انقلاب کے تیار کیے جا سکتے ہیں مگر جب بھی کسی زمین پر انقلاب آتا ہے تو دیوانوں سے آتا ہے دل کے ذریعے سے آتا ہے اور مسلمان چونکہ محبت بھرا دل لگتا ہے اس لیے مرنا بھی جانتا ہے قربان بھی ہونا جانتا ہے انہوں نے کہا اس کی مثال دیکھو عیسائی جس ملک میں گیا اس نے اپنا نام بدل لیا ہندوستان میں آیا تو رامکش نام ہو گیا پاکستان میں گیا تو عبداللہ اور عبدالمسیح نام ہو گیا مگر وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا یہ عالم ہے اپنے نبی سے محبت کا اپنے نبی سے تعلق کا کہ دنیا میں جہاں بھی بس رہا ہو اس کا نام غلام محمد ہوتا ہے اب تو نبی ہوتا ہے اب تو خطور ہوتا ہے تو اپنے نبی سے اپنے نام کی لزبت نہ توڑ سکے وہ اپنے دل کی لزبت کیا توڑ سکے گا انہوں نے کہا کہ اگر انہیں بے جان کرنا ہے تو ان کے دلوں سے محبت مصطفیٰ نکالنی ہوگی ایک جو قوت ماسکہ ہے مرکز سکل ہے ایک جو جمع ہونے کی صلاحیت ہے ترکی کا مسلمان ہو وہ بھی نات میں وہی کہہ رہا ہے جو مام حضرت رضا کہہ رہے ہیں بھی آپ نے سنا امام بوسیری وہی کہہ رہے ہیں جو برحیلی کا ایک تائدار کہہ رہا ہے سبحان اللہ یہ جو ایک جذبہ ہے ایک آتفہ ہے ایک وجدان ہے ایک شعور ہے ایک فکری روایت ہے اور دل کا ایک بہاؤ ہے اس پر قابو کرنا ہوگا جب تک ان کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمعہ جلتی رہے گی اس وقت تک ان پر قابو نہیں پایا جا سکتا یہ دیوانے ہیں اپنے رسول کے نام کے اور ان کے دین کے میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ فرانسیسی مشتشقین نے بھی کہا تھا یہ تو بڑے عالی تماغ لوگ تھے نا مگر عرب کے عرب کے کافروں نے بھی یہی بات کہی تھی یاد ہے آپ کو جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیسر و قسرہ کے خزانے تمہارے ہاتھوں میں آ جائیں گے تو عرب کے کافروں نے اپنے ایک ذہین آدمی کو سرکار کی بارگاہ میں بھیجا وہ ذہین آدمی قیسر کے دربار میں بھی گیا تھا اور قسرہ کے دربار میں بھی گیا تھا جب وہ سرکار کے دربار میں پہنچا تو بگیا اس لیے تھا تاکہ وہ سرکار کی فوجی قوت کا جائزہ لے کہ اسلحے تعمیر کر لیے ہیں قلعے بنا لیے ہیں سامانہ حیات متخب کر لیا ہے فوج بہت بڑی تیار کر لیے ہیں پیغمبر سہرہ نشی بوریہ نشی قیسر و قسرہ کی صدیوں کی حکومت کے پرخچے اڑانے کی بات کس طرح کر رہا ہے یہ جائزہ لینے کے لیے ایک شخص گیا تھا جب وہ مسجد نبوی قریب پہنچا تو آزان ہو رہی تھا لوگ آزان کی آواز سن کے دیوانہ بار مسجد کی طرح جا رہے تھے اور سرکار وضو کر رہے تھے اس نے کہا دیکھا کہ سرکار وضو کر رہے ہیں تو وضو کا کوئی قطرہ آپ ضمیر پر نہیں گرتا لوگ اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں آنکھوں میں لگا لیتے ہیں ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں قطرہ ضمیر پر نہیں گرتا لوگ اسے مزگان حیات میں سجا لیتے ہیں زندگی کے طاقے محفوظ میں رکھ لیتے ہیں وہ واپس آ گیا صرف یہ دیکھ کے واپس آ گیا اور اس نے اپنی قوم سے کہا محمد عربی یقینا کسرہ کو بھی فتح کر لیں گے اور قیسر کو کیا بہت بڑی فوج اکٹھا کر لیے کہا نہیں کیا بہت بڑی طاقت اکٹھا کر لیے کہا نہیں کہا پھر کیسے فتح کر لیں گے کہا اس لیے کہ میں نے قیسر اور کسرہ کو دیکھا ہے کہ جب تک وہ تخت پر ہوتے ہیں اعترام ہوتا ہے تخت سے اُتر جاتے ہیں تو سلائیاں پھیر دی جاتی ہیں شہا کے کوہل جواہر تھی یا کہل جواہر تھی خاک پاجر کی انہی کی آنکھوں میں پھرتی سلائیاں دیکھیں مگر میں نے مدینے میں پیغمبر کو دیکھا ہے جنہوں نے تخت نہیں بچھایا ہے کرسی نہیں بچھائی ہے چٹائی پہ بیٹھے ہیں بوریا نشین ہیں مگر جب وضو کرتے ہیں تو ہر قطرہ صحابہ کی آنکھوں میں چلا جاتا ہے پیمانے نگاہ سے پی لیتے ہیں پیمانے ندر میں پی لیتے ہیں سوال اللہ ہمارے تکبیر اللہ اکبر ہمارے رسالہ یا رسول اللہ مصطفیٰ حضرت مفقر اسلام تو سنو جو قوم اپنے نبی کا وضو کا پانی نہیں گرتا ہوا دیکھ سکتی وہ اپنے نبی کا خون بہتا ہوا کیسے دیکھ سکتی ہے محمد عربی نے دیوانیں پیدا کیے ہیں دنیا فرزانوں سے تکرا سکتی ہے مگر دیوانوں سے نہیں تکرا سکتی ہے دنیا کا فرزانہ چلا کرتا ہے تو راستہ بھول جاتا ہے مگر دیوانہ چلا کرتا ہے تو جہاں بیٹھ جاتا ہے منزل بن جایا کرتی ہے جن راہوں سے گزر جاتا ہے وہ راہ شارعہ حیات بن جایا کرتی ہے دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورا کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے مسلمہ کبھی کبھی دنیا کا دیوانہ چلا کرتا ہے تو راستہ بھول جایا کرتا ہے مگر رسول اللہ کا دیوانہ چلا کرتا ہے تو حواتے ساتھ زمانہ کترا جایا کرتے ہیں اس لیے اب ان پر قابل نہیں پایا جا سکتا اور سنو ایک اور تاریخ ہے جب فرڈینن نے اس پین کو تباہ کرنا چاہا اس پین کو تو اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ ایک نیم دیوانے کو غرناطا کی سبق پر کھڑا کر دیا اور اس سے کہا کہ محمد عربی کی توہین کرو اس نے سرکار کے خلاف نازیبہ کلمات کہے دانشور گزرے اور کہا گزر جانے فریدم آف ایفٹریشن کا زمانہ ہے اظہار خیال کی آزادی ہے بک رہا ہے دیوانہ ہے گزر گئے لوگ کسی نے اس دیوانے کا دامن نہیں تھاما کہ تمہیں کیا حق ہے کہ پیغمبر اسلام کے خلاف کچھ بولو فرڈینن نے سمجھ دیا کہ یہ ضرب لگانے کا وقت ہے روح محمد مر گئی ہے اب حملہ کرو غرناطا قدموں میں ٹوٹ کے گر جائے گا اس کے بعد حملہ کیا اور غرناطا ٹوٹ کے گر گیا سبحان اللہ سلمان رشدی کے مسئلے کو تم نے کیا کوئی معمولی واقعہ سمجھے کیا تم نے سلمان رشدی کی بڑا سمجھی ہے بغداد کی تباہی کا نقشہ تیار کیا جا چکا تھا عرب کے وسائل کو سمیٹنے کا فیصلہ کیا جا چکا تھا سم مسلمانوں کا تمپریٹر نہ اپنا تھا بخار نہ اپنا تھا ایمانی بخار اس کے مستفیہ نہ اپنا تھا سلمان رشدی سے گستاخی کروائی گئی عرب کی حکومتیں خاموش رہیں کوئیت خاموش رہا سعودی عرب خاموش رہا کوئیت نے چودہ فیصد سرمایہ پرگوین سے نہیں نکالا اپنا ہم چیخ کے رہ گئے انڈیا کا مسلمان مرتا رہ گیا پاکستان کا عوام مرتی عوام مرتی رہ گئی مگر عربوں نے کچھ نہیں سمجھا کچھ نہیں کیا سمجھ گئے یہ لوگ کہ جو اپنے نبی کی آب روپے جمع نہ ہو سکے وہ عراق پر گیا جمع ہو سکے گئے اور پھر وہ ضرب لگائی کہ خط کر دیا نارے تکبیر نارے رسالہ یا رسول اللہ پیسانِ عالی حضرات نجدی حکومت مردابات سعودی حکومت مردابات نارے تکبیر اللہ اکمار اس پیل میں بھی دیوانے سے گستاخی کروائی گئی یہاں بھی برطانیہ میں بھی گستاخی کروائی گئی اور یہ سوچ دیا گیا کہ عشقِ مصطفیٰ کو نافلو زندہ ہے تو مچھے رو دیوانوں کو مر گیا ہے تو لوٹ لو ہی نہیں ہم میں پوچھنا چاہتا ہوں عالی حضرت عشقِ مصطفیٰ کے دائی ہیں تو ہمارے جہاد کے دائی ہیں ہماری زندگی کے دائی ہیں ہماری اقتدار کے دائی ہیں ہماری شوقت کے دائی ہیں ہماری قوت کے دائی ہیں ہماری حکمت کے دائی ہیں ہماری بلتی کے دائی ہیں ہماری امبخار کے دائی ہیں سبحان اللہ یہ وہ دعوت دینا چاہتے ہیں جس سے ہم زندہ رہیں داکٹر اقبال بریلی منی پیدا ہوا تھا بولو ہوا تھا اجی جرمنی سے اس نے ہائیڈل بلس سے فلسفے کی دگری لی تھی میں بھی دیکھایا ہوں اس کی کلاس کو اس کے باس پرانے آثار کو اس نے یورپ میں تعلیم حاصل کی تھی مگر یورپین قوموں کا میداز پڑھنے کے بعد کہا تھا یہ فاقہ کش کہ موز سے درتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دے کے عجم کے تصورات اسلام کو حجاز یمن سے نکال دو حجاز و یمن سے نکال دو تو یہ روح محمد اس کے محمد ہی ہے اس کے محمد جب نکل جائے گا تو اسلام حجاز سے بھی نکل جائے گا اور یمن سے بھی نکل جائے گا اس کے محمد ہماری زندگی کی زمانت ہے اس کے محمد ہماری کامیابی کی زمانت ہے جہاد اور اس کے رسول اب آس ذرا سوچو مسلمان اپنے دور غلبہ میں جہاد سے آگے بہتا تھا اور دور مغلوبی میں تبلیغ سے انہوں نے دوروں پہ قبضہ کیا تبلیغ کی چلت پھرت کو جہاد کہہ دیا اور تبلیغ ہم کافروں میں کرتے تھے یہ مسلمانوں کا دروازہ کھٹ کھٹانے لگے روح بدل دیا گیا تبلیغ کا کافروں سے بھولنے کی کوئی دروت نہیں ہے اپنے ہی گھروں کو کھوٹے اور بناتے رہو نتیجہ یہ ہے کہ ان کی سنزیں محفوظ ہیں ہمارا کافل حیات رک گیا ہے ہمیں اپنا اندازے فکر بدلنا ہوگا ہمیں اپنا طرز حیات بدلنا ہوگا ہمیں اپنا طرز زندگی بدلنا ہوگا کل میں اس مضبون کو سرکار مفتی آزمین کی حیات پر مکمل کروں گا کل میں اپنے ساتھیوں سے چاہوں گا کہ مجھے ذرا پہلے وقت دے دیا جائے تک جاکتا ہوا ہے مجموع ملے انشاءاللہ اس لیے کل تک کے لیے خدا حافظ ظلم و بادہو شیف ہی غیر محل نہیں ظلم کہتے ہیں کسی شے کو اس کے مقام کے علاوہ کسی اور مقام پر رکھ دینے کو پیشانی کا مقام ہے کہ خدا کی بارگاہ میں شکائی جائے مگر جب آباتیل کے سامنے سعیدہ کیا جائے بطوں کے سامنے سعیدہ کیا جائے مظاہرِ فطرت کے سامنے سعیدہ کیا جائے نفع و ضرر کے سامنے سعیدہ کیا جائے استدار کے سامنے سعیدہ کیا جائے کنسی کے سامنے سعیدہ کیا جائے اور دختوں کے سامنے سعیدہ کیا جائے سجر و حجر کے سامنے سعیدہ کیا جائے دہر و بر کے سامنے سعیدہ کیا جائے جبال شامخہ کے سامنے سعیدہ کیا جائے ارتی ہوئی توانائیوں کے سامنے سعیدہ کیا جائے نفع کے سامنے سعیدہ کیا جائے نقصان کے سامنے سعیدہ کیا جائے جمال کے سامنے سعیدہ کیا جائے بدصورتی کے سامنے سعیدہ کیا جائے میں عرف کرنا چاہتا ہوں جب سعیدہ آوارہ ہونے لگے تو یہ پیشانی کے اوپر ظلم ہے انسانیت کے مقامِ عظمت پر ظلم ہے انسانیت کے مقامِ کرامت پر ظلم ہے لقد خلقہ انسانیت یہ حسنِ تقریم کے منصف پر ظلم ہے ظلم جب بھی پھیلتا ہے تو انسان فطرہ سے ہر جاتا ہے مقامِ فطرہ سے ہر جاتا ہے آئینِ فطرہ سے ہر جاتا ہے نظامِ فطرہ سے ہر جاتا ہے بغاوت کرتا ہے انسانی اقدار سے انسانی حیات کی عالترین قدروں سے انحراب کرتا ہوا نظر آتا ہے جب بھی ظلم پھیلتا ہے تو اللہ کا نبی آتا ہے جب بھی برائی پھیلتی ہے تو اللہ کا نبی آتا ہے جب بھی بذکرداری پھیلتی ہے تو اللہ کا نبی آتا ہے جب بھی کوئی گناہ پھیلتا ہے تو اللہ کا نبی آتا ہے ماضی میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے خاتم النبیل کی حیاتیں طیبہ تک یہی ہوتا رہا ہے کہ جب بھی ظلم پھیلا تو اللہ کا نبی آیا جب بھی دیواؤں کی آہیں بلند ہوئی تو اللہ کا نبی آیا جب بھی مظلوموں کے نالوں نے بابِ جعبتِ الٰہی کو کھٹ کھٹایا تو اللہ کا نبی آیا جب بھی توقعاتی کشمکش میں انسانوں کو تباہ کیا گیا تو اللہ کا نبی آیا جب بھی اقتدار کی رسی میں کمزوروں کو جکرا گیا تو اللہ کا نبی آیا اور جب بھی رنگوں کی بنیاد پر پیروں کو پابند سلاسل کیا گیا تو اللہ کا نبی آیا اور جب بھی مدنیت پر وحشت میں عمیرہ ڈالا تو اللہ کا نبی آیا اور جب بھی تمدر کی وادیوں میں جنگل کا قانون نافذ ہوا تو اللہ کا نبی آیا اللہ کا نبی ظلم دور کرنے آتا ہے اللہ کا نبی عدل کا مزاج قائم کرنے آتا ہے اللہ کا نبی دنیا میں خیر کا نظام قائم کرنے آتا ہے مگر جہاں تک میرا مطالعہ رہنمائی کرتا ہے جہاں تک میرا انداز شکر رہنمائی کرتا ہے جہاں تک میرا ذوقیں اسٹڑی رہنمائی کرتا ہے میں یہ کہنے میں باق محسوس نہیں کروں گا کہ اللہ کے پیغمبر ظلم کے آغاغ میں نہیں آتے ہیں بلکہ ظلم کی اتحاں پر آتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قوموں میں ظلم موجود ہوتا ہے مگر ظلم کے ساتھ احساس ظلم موجود ہوتا ہے برائیاں موجود ہوتی ہیں مگر برائیوں کے ساتھ برائیوں کا احساس موجود ہوتا ہے گناہ موجود ہوتے ہیں مگر گناہوں کے ساتھ گناہوں کا احساس موجود ہوتا ہے سرکشی موجود ہوتی ہے مگر سرکشی کے ساتھ سرکشی کا احساس موجود ہوتا ہے اور جب احساس موجود ہوتا ہے تو نبی جلوہ گھر نہیں ہوتا اس لیے کہ نبی تو احساس کی زندگی کے لیے آتا ہے احساس دینے کے لیے آتا ہے سعور کی باندگی کی آتا ہے فکر کی تعاوت کے لیے آتا ہے جب تک احساس موجود ہوتا ہے نبی نہیں آتا مگر قوموں کی زندگی میں کبھی کبھی وہ مقام بڑا دردناک ہوتا ہے جب ظلم تو موجود ہوتا ہے مگر احساس ظلم فنا ہو جاتا ہے برائیاں تو موجود ہوتی ہیں مگر برائیوں کا احساس فنا ہو جاتا ہے جب تک احساس زندہ ہے انسان کے پلک آنے کے امکانات موجود ہوتے ہیں کسی نے کسی سعیدوں کی شکاید مدتہ گزری عرق آلودہ ہے اپنی جبین انفیال اب تک کمر الزمان نیچے کسی نے اس کے ایک ناکردہ سعیدے کی شکاید کی تھی مگر جب بھی اسے اپنے ایک ناکردہ سعیدے کا خیال آتا ہے تو پیشانی میں انفیال کے ہزاروں سعیدے طلبتے ہوئے نظر آتے ہیں پتا چلا اگر احساس زندہ ہے تو سعیدہ نہ کرنے والا سعیدے کی طرف مائل ہو سکتا ہے گناہ کرنے والا گناہ سے توبہ کر سکتا ہے مگر جب احساس فنا ہو جاتا ہے تو وہ دائیہ اندرون فنا ہو جاتا ہے وہ محرک زمین فنا ہو جاتا ہے وہ نفس اللوامہ فنا ہو جاتا ہے وہ خیر کی قوت فنا ہو جاتی ہے وہ فطرت حق فنا ہو جاتی ہے جو انسان کو نیکیوں کی طرف مائل کر سکے جو انسان کو خیر کی طرف مائل کر سکے جب نفس اللوامہ مر جاتا ہے جب ملامت کرنے والا نفس مل جاتا ہے تو اللہ کا پیغمبر جلوگر ہوتا ہے اللہ کا نبی جلوگر ہوتا ہے اللہ کا رسول جلوگر ہوتا ہے دلوں کو زندگی دینے کیلئے آتا ہے نفس اللوامہ کو حیات دینے کے لیے آتا ہے نفس مطمئنہ آتا کرنے کے لیے آتا ہے نوید جنگت دینے کے لیے آتا ہے رضاِ الٰہی دینے کے لیے آتا ہے دامنِ رضاِ الٰہی میں بسانے کے لیے آتا ہے پیشانی کا مقام بلند کرنے کے لیے آتا ہے نگاہوں کو عروج دینے کے لیے آتا ہے شہروں کو حیاء دینے کے لیے آتا ہے ہاتھوں کو دستا تاؤر کی قوت دینے کے لیے آتا ہے پیروں کو سراتِ مستقیم دینے کے لیے آتا ہے دلوں کو گمبدِ خضرہ کا جمال دینے کے لیے آتا ہے اور سماغ کو فکو بصیرت کی صلاحیت دینے کے لیے آتا ہے اللہ کا پیغمبر انسان کو انسان برانے کے لیے آتا ہے دلیلِ عظمتِ انسانیت ہے محمد مصطفیٰ انسانِ کامل اجازت ہو تو شاہاں پیش کر دوں میرے پہلوں میں ہے ٹوٹا ہوا دل کیونکہ اللہ کا پیغمبر دلوں کو زندہ کرتا ہے اس لیے دل اس کی ملکیت ہوتے ہیں جو کسی زمین کو زندہ کرتا ہے وہ زمین اس کی ملکیت ہوتی ہے نبی دلوں کو زندہ کرتا ہے اس لیے دل نبی کی ملکیت ہوتے ہیں اس لیے دلوں میں نبی کا قبضہ ہوتا ہے اس لیے دل اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں اس لیے دل اس کا احترام کرتے ہیں اس لیے دل اس کی بارگاہ میں نظرانہ پیش کرتے ہیں اس لیے دل اس کی بارگاہ میں خراج احترام پیش کرتے ہیں سر خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے دل مصطفیٰ کے آستانے پر جھکتا ہے اس لیے کہ سر بندگی کے لیے ہے اور دل محبت کے لیے ہے بندگی خدا کی کی جائے گی مگر محبت کسی جلوے جانا سے کی جائے گی کسی کعبہ عقیدت سے کی جائے گی کسی جنت لگاہ سے کی جائے گی کسی خلد ندارہ سے کی جائے گی کسی شہر آرمو سے کی جائے گی کسی مرکز تمنہ سے کی جائے گی کسی کعبِ اطاعت سے کی جائے گی کسی قبلِ انقیاب سے کی جائے گی کسی خلدِ عرض سے کی جائے گی اور وہ محمدِ عربی ہیں محبت کرنے کے لیے لگاہوں کی تذکیل چاہیے خدا کو دو دیکھا نہیں جا سکتا مگر جلوائے خدا کو دیکھا جا سکتا ہے محبوبِ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے مدھرِ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے خدا کے نائبِ مطلق کو دیکھا جا سکتا ہے اس کائنات میں خدا کے قانون کے ناسس کرنے والے کو دیکھا جا سکتا ہے جسے دیکھا جائے گا دل اسی کے آس تانے بے شکے گا یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ تم یہ تصور کرو کہ سر کے ساتھ ساتھ تم دل کو بھی اس اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کی صلاحیت رکھتے ہو جسے تم دیکھ نہیں سکتے ہو سیدہ اللہ کا کیا جائے گا اس لیے کہ سر اس نے عطا فرمایا ہے سودہ بھی اسی کا ہوگا مگر دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکے گا اس نے عطا فرمایا ہے